آپ کو اس میں چھوٹ ملے گی جو آپ مشینری باہر سے مقبار ہیں جو آپ نے منفیکشنگ کرنی ہے ایک سپورٹ اورینٹیڈ منفیکشنگ پاکستان میں کرنی ہے کیونکہ یہاں تو بنتا کچھ نہیں ہے اس کی مشینری جبنی بھی آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹیکس کی اگزمشن ملے گی جس دن آپ نے سٹیک ہولڈرز کو پولیسی بنانے میں بلوچ صاحب نے بات کی پولیسی کی پولیسی بنانے میں جب سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کی چیز کو دیکھ رہے ہوتی ہے آپ چیمبرز کو ساتھ لے کے آئے نا چیمبرز جو آپ کی اسوسییشنز ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی پر کام کر رہی ہیں جب تک آپ ان کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے آپ کی پولیسی تو خیال ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر پولیسی نہیں بناتے بلکل ایسی ہی ہم سے پوچھتے ضرور ہیں ہم سے بات ضرور بل کام کر رہا ہوتی ہے، مشابہ ضرور ہوتی ہے ہم نے پلیسی دیتے ہیں میعا صاحب نے کہا لکھ کے دے لکھ کے دے دے میعا صاحب نے نہیں کہا سیالکورت بھی گئے ہیں اس کے دنسی ہی تودھو ہمیں بیٹھ کے لیوزو آرے باہر میں بھی گئے اس کے درمی بھی گئے ہیں، سیالکورت بھی گئے ہیں ایکسپیکتر بھی گئے ہیں، اب تھی، چیز کو جو گئے ہیں، اس کے دھو رہے ہیں کہ جب وہ فنینس فوج کا بھی اپنے چار پائے سیکنڈ ہیں اس کے لئے تین اس کے لئے ڈیفرنٹ ہیڈز بنا دیئے انہوں نے اس کے لئے کیوں پسند ہے آپ کو کام اچھا ہو رہا ہے کیا آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ ڈالر کی پرائیس کو کنٹرول کیا گیا میں ابھی دیکھ رہا تھا ایسے ہی کہہ سکتے ہیں اس کو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ایسے نہیں آرہا تھا نا پالیسی سے تو نہیں آرہا ہم جاتے ہیں دندے سے کنٹرول اور دندے سے کنٹرول ہو دندے کے ذریعے آپ نے مارکٹ فورسز کے ذریعے کنٹرول کرے سب وہ ہو نہیں رہا تھا نا ٹھیک ہے 345 کے قریب چلا جاتے ہیں ہمارے ووٹ کے ساتھ جب چیزیں آ جائیں گے تو کیا یہ چیزیں کانٹینیو رہیں گی کے نہیں رہیں گی کیا بزنس کمیونٹی اس طرح سے اب میں آپ کو بات کرتا ہوں میں نگران حظومت کا رومینت جب ختم ہوگا تو ٹھیک پھر کیا ہوگا میں وہی بات کرتا ہوں کیا آج آپ مجھے کانفیڈنس دے سکتے ہیں کہ میں ایک انڈسٹری لگانے جا رہا ہوں تو اگلے پندرہ سال تک وہ پولیسی مجھے سپورٹ کرے گی انہوں نے بات کی میں کہتا ہوں پاکستان آج ایک ریٹیل مارکٹ بن چکا ہے کیوں ریٹیل مارکٹ بن چکا ہے کیونکہ آہستہ 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 ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے پروڈکشن ختم کر کے ہم نے چائنا سے کچھ امپورٹ کر کے یہاں پہ رسٹریبیوٹ کرنے کو بھی پروڈکشن ختم کرتا ہے بات یہ ہے کہ ہمیں نہ چاہیے یہ تھا جس دن موٹر میں بنائی تھی چھوٹی انڈسٹری کا جال بچانا چاہیے تھا اس کے اردگرد بالکل صحیح ہے تب تو ہم کہتے کہ یہ فرینڈلی گورنمنٹس ہیں ٹھیک سڑک بنا دی ادھار لے کے اور اب بھی ہم کہتے ہیں چوبیس پرسنٹ پہ سود پہ کرزہ لے کے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں کرزہ مل گیا ہے بھائی بات یہ تھی کہ ہمیں سی پیک ٹریول آپ موڈر میں بھی کرتے ہیں جی ٹی روڈ سے نہیں جاتے ہیں جی ٹی روڈ پہ بھی بنا دیتے ہیں تو کچھ بنا تو دیتے ہیں نا سر نیٹ ورک آپ کو کریٹ کریں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے چینہ نے ترقی کیوں کہ یہ چھوٹی انڈسٹری لگا گیا وہ یہ پین بھی بنا رہا ہے سی پیک کا بھی ان کا یہی موڈل ہے کہ جہاں جہاں سے سڑک گزار رہے ہیں یہ جو نیٹ ورک کریٹ کریں ہم خود اگر اس وقت لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں کہ کوئی آپ کے ٹیکس نہیں ہوگا ہم کسٹم فری آپ کو کر دیں سرگودہ میں منڈی میں جہاں جہاں سے بھی گزر رہی ہے کے پی کے اندر جاتے ہیں لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی ہیں ہر شہر میں چاہے آپ جس بردی گاؤں دیات میں بھی چلے جائیں بنی کھڑی ہیں انڈسٹری کوئی نہیں ہے اگر یہ انڈسٹری ہوتی آج سارے لوگوں کو جابز ملی ہوتی ہیں جس طرح ہم تاجروں نے کم از کم چار کروڑ لوگوں کو میں نے ایک کروڑ سے زیادہ تاجر ہیں اور چار کروڑ سے زیادہ لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے پاس آپ ٹیکس بھی تو نہیں دیتے ہیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم وہ گھر بھی تو پال رہے ہیں وہ ٹیکس لینے والے چور بیٹھے ہیں وہ نہیں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری چیم میں ڈال دو ان کو پتا ہے کیوں کہتے ہیں ہمیں دے دو ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے ایدوسرم از رویسا بھی تو آپ کو پتا ہے آپ کو کیا پتا جو آپ نے مجھے نہیں بتایا ان کی کہہی نظر ہوتی ہے وہاں پہ اب ان کو اکثر دیکھتے ہیں وہاں پہ ریفلیکٹ کریں اس کیو پر بات کرتے ہیں سر یقین کریں میں امانداری سے بات کروں جتنے پر بات کرتے ہیں آپ کو ایسے ترجیہ پسند آیا ہوا نحال عاشمش صاحبی ایمل ان کے سینئر رہنمہ عمد کو شمار ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ افیو رکھا جو کہ اگینسٹ اپیٹ وی آئی تھا انہوں نے واضح کہا یہ ایک اکھولی سازش ہو رہی ہے جو کہ مضرومیت شو کر رہی ہیں تحریک انصاف والے ایسے ہی مہم چلا رکھی ہے سوچل میڈیا پر ان کو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو پروجیکٹ کیا جانا مقصود ہے اور اب ان کو لڑلہ کا ٹیگ ملا تھا پاکستان مسلم لینک نون کو اب وہ بھرپور کوشش میں ہیں کہ اب لڑلہ کا ٹیگ اپنی طرف سے ہٹا کر تحریک انصاف جو سابق سربرا تحریک انصاف ہیں ان کے اوپر اب لگائے جائے تحریک انصاف کی جماعت کے اوپر لڑلہ پرن کا ٹیگ دوبارہ باہر کیا جائے اور ایسے ہی میاں جاوی لطیف صاحب نے بھی پریس ٹاک کی تھی جیسے یہ باتیں نحال آشمی صاحب کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر جو بھرپور طریقے سے مہم جو چلی ہوئی ہے وہ تحریک انصاف کے مملوان فنڈنگ کے پیسوں سے وہ چل رہی ہے تحریک انصاف ان کو پیسہ دیتی ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو تاکہ وہ ایسی مہم کا آگاز کریں کہ بھرپور مظلومیت شو ہو اور دوبارہ جو ہے عوام ان کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ بجوا دیں ایسی انہوں نے اپنی ایک پریس ٹاک کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اگر ممنوع فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ ہو جاتا صحیح طریقے سے تانے بانے ملتے کیسے کیسے دوسرے ممالک کا نام انہوں نے لیا تو ان سے تانے بانے بھی ملتے اور ان کو ایسی جورت دوبارہ نہ ہوتی کہ واقعہ جو نو مئی کا سانے ہوا تھا تو وہ ہو نہ سکتا تو انہوں نے اپنی لمبی چوڑی ایک پریس ٹاک کی تھی تو پھر آج جو نحال حاشمی صاحب نے بات کی جو کہا کہ تحقیق انصاف کی سربرا جو ہیں وہ نااہل ہیں تو نااہل شخص جو ہے الیکشن نہیں لڑ سکتا اور نماشم صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے تو اس لئے پانچ سالس کی مدد کا توائین کر دیا گیا ہے واضح طور پر پارلیمنٹ نے کیا ہے تو اب تو یہ کہنا ہے کہ تحقیق نااہل ہے نواشم صاحب اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے نااہل ہے ابھی بھی تو یہ بلکل غلط ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں ایسے ہی جانگیر خان ترین صاحبی الیکشن لڑ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں پانچ سال مدد پوری ہو چکی ہے انہوں نے نااہلی اب ختم ہو چکی ہے اسی بیس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ میں اب جو ہے سماعت بھی ہو رہی ہے کیونکہ تاہیات ناہلی جو ہے وہ ختم کی جائے یا پھر استدعہ کی جائے محتل کی جائے تاہیات ناہلی کے ایک مدد کا توائین ہو چکا ہے استدعہ میں یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ وفاق جو ہے وہ مدد توائین کر چکی ہے پانچ سال تو اس کو اب تاہیات ناہلی جو ہے وہ ختم کی جائے اب دیکھتے ہیں ساتھ رکنی لارجر بینچ ہے سربراہی جو ہے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کر رہے ہیں اور بہت سے سینئر جسٹس جرجی صاحبان ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں ساتھ رکنی بینچ ہے اور بہت بڑا فیصلہ متوقع ہے اور کیونکہ ابھی دلائل کا آگاز ہوا ہے اور دلائل میں ٹرنجرلل صاحب نے اپنے دلائل دیئے ہیں اور بھی بہت سے جیسے اتمام ایڈیشنل اٹرنجرلل صاحبان ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ جو دلائل نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے متفق ہیں کہ تاہیات ناہلی ختم ہونی چاہیے اور کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ جو کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے تو اس سے آپ متفق ہیں تو انہوں نے چاروں جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلل صاحبان ہوتے ہیں تو انہوں نے متفق ہونے کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہم بالکل اس سے اگریڈ ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں ترمیم ہوئی ہے اور وہ ٹھیک ہوئی ہے برد اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت میں اب کیا صورتیار ہوتی ہے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو جو سادہ اکثرید کے ساتھ کی گئی ہے سپرنگ کورٹ اپنا اس کے اوپر کیا راتے عمل دیتی ہے اور کیا تاہیات ہائیدی ختم ہو پائے گی نوازی سال دوبارہ الیکشن میں حصہ لے پائیں گے یہ انقریب انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اپنا خیال رکھیے نوازی سال دوبارہ